اعوذ باللہ من شیطان الرکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ دوستو ہم ہر ویڈیو میں تقریباً آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ ہمارا نسخہ جو ہے وہ دو سے چار اشیاء پر مجتمل ہوتا ہے اور ایٹی پرسنٹ ہمارے جو نسخہ جاتے ہیں وہ سنیا سانہ ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہوتی تو لہٰذا یہ نسخہ جو آپ کے لئے آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تو یہ نسخہ بھی اسی طرح کا ہے اور تقریباً ایسا نسخہ آپ نے کبھی کسی یوٹیوب یا فیس بوک پہ نہیں دیکھا ہوگا نئے آنے والے دوستوں کو بھی ویلکم کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کریسٹ ہربل میڈیسنز چینل ہمارا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اچھی لگے تو دوستوں سے شیئر کریں لائک کریں کمینٹس کریں اور یہ ہمارا وارسن نمر بھی آ رہا ہے تو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ بلا ججگ ان باکس ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو دوستوں آج کل تقریباً آپ کو یوٹیوب پہ فیس بوک پہ جو بھی ویڈیو نظر آئے گی قوت با کے لیے مردانہ طاقت کے لیے یہ ٹائمنگ بڑھے گی یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا لیکن آج میں ایک آپ کو خاص بات بتاتا ہوں جو شاید آپ نے کبھی کسی چینل پہ نہ سنی ہو یا کہیں پہ آپ کو اس کا پتا نہ ہو تو ناظرین اکرام یہ مردانہ قوت کی کمی جو اس کا سبب کیا ہے ہم اس سبب پہ جاتے نہیں ہیں کہ دوائی فلان دوائی مردانہ قوت کی ہے یہ دوائی مردانہ قوت کی ہے اصل میں آج آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ اس کا سبب کیا ہے اس سبب کو آپ ختم کریں تو قوت با انشاءاللہ آپ کی بڑھ جائے گی اصل میں ہماری غزہ جو ہے ساری ہائی برڈ ہے اور پرہ پر غزہ ہمیں نہیں مل رہی کھا تو رہے ہیں ہم ٹھیک سے کھا رہے ہیں فروٹ فل سب کچھ ہم کھا رہے ہیں لیکن ہائی برڈ ہونے کی وجہ سے وہ جو اجزاء ہمارے جسم کو جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے تو اس میں قوت مردمی کی کمی جو ہوتی ہے اصل اس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مادہ منویہ یعنی جو مردانہ جوہر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا تو پتلا ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے جب کم ہو یا پتلا ہو تو پیچھے سے پریشر جس کو ہم کہیں کیونکہ کوئی چیز آ نہیں رہی ہے تو پھر وہ کیا محسوس کرائے گی تو وہ چیز جب ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو پھر یہ مسئلہ ہوتے ہیں ابھی ہاتھ میں کچھ ہے نہیں تو کیسے ہم خرچہ کریں گے کیسے ہم مارکیٹ میں جائیں گے سیم اسی طرح ہمارے جسم میں وہ طاقت ہے تو مردانہ قوت ہے وہ چیزیں نہیں ہیں وہ اجزاء نہیں ہیں تو مردانہ قوت بھی نہیں ہے تو یہ مین مسئلہ ہے جو کسی نے اس کی تقریباً وضاحت نہیں کی ہے تو آج میں اس کو آپ کی وضاحت سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئے گی آپ یہ کر کے دیکھیں خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے دیکھیں تو ناظرین کرام اس میں اس میں بھی چار اجزاء ہیں تو یہ پہلی چیز آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ اس کو ستاور کہتے ہیں اور ستاور آپ نے جو لینی ہے وہ سلکی ہو ایک تو سوکی لکڑی کی طرح ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے سلکی یعنی اس میں چمک ہوتی ہے آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں گودہ ہے اس میں جیسے رس ہو لیکن یہ خوشک ہوتی ہے ابھی سلکی کا موسم ہے تو یہ خوشک ہے لیکن اس میں چمک ہو اور بھاری ہو وزن میں آپ ہاتھ میں اٹھائیں تو آپ کو محسوس ہو یہ دیکھیں آپ قریب سے اس کو اچھی طرح چیک کر لیں اسی طرح کی آپ نے ستاور لینی ہے اور دوسری چیز اس میں ہے اس کو عام طور پر اس کو گوکھرو کہتے ہیں اور پنسار میں حکیم جو ہیں دوست وہ اس کو گوکھرو کے نام سے اور خار خسک کے نام سے بھی پکارتے ہیں یہ کانٹوں والے ایک بھی جوتے ہیں یہ بھی جڑی بوٹی ہے یہ اکثر مسانہ کی کمزوری اور کڈنی میں اسٹون ہو تو اس کے لیے کامیں بھی لائی جاتی ہے ساری ان چیزوں کے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا اس کے بعد یہ کشتہ فولاد ہے ہمارا یہ اپنا ہاتھ کا بنایا ہوا کشتہ فولاد ہے یہ بھی بغیر آگ کے کشتہ بنایا ہوا ہے کیونکہ یہ اس کی تاثیر جو ہے وہ تھنڈی ہے یہ ہے کشتہ فولاد اور یہ چوتھی چیز ہے کشتہ ابرک سیاہ کالی ابرک جو ہوتی ہے اس کا کشتہ بنایا ہوا ہے اب آپ کی یہ دوائی سارا ڈپینڈ کرتی ہے ان دو چیزوں پہ یہ کشتہ اور ابرک کا کشتہ یعنی فولاد کا کشتہ جتنا اچھا بنا ہوگا یا ابرک کا کشتہ جتنا بہترین بنایا ہوا ہوگا کوئی قابل حکیم سے آپ بنوالے اس سے لے لے تو یہ بات اس میں یاد رکھنی ہے کہ کشتہ فولاد جو آپ کا ہو وہ بغیر آگ کے ہو تھنڈا فولاد ہو تو یہ دو چیزیں جو اہم ہے یہ جان ہے سمجھو اس نسکے کی اگر یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں تو پھر آپ کا ریزلٹ صحیح نہیں آئے گا کوشش کر کے یہ دو چیزیں جو ہے آپ نے خالص پیور اور کسی اچھے دواخانے سے کسی اچھے حکیم سے آپ نے یہ لینی ہے تو ناظرین کرام یہ اس کے جو وزن ہے یہ سطاور جو میں نے آپ کو بتائی یہ پھر سے آپ دیکھیں دھائی طولے اس کا وزن لینا ہے یعنی پچیس گرام پچیس گرام یہ لینی ہے اور پچیس گرام اسی طرح آپ نے خارخسک یا گوکھرو یہ لینا ہے یہ دونوں پچاس گرام ہوں گے ان کو باریک پیس کے آپ نے پاودر کرنا ہے اور دوائی ہمیشہ مغلس جو بھی ہو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کو باریک پیسنا ہے اس میں دانا یا ٹکڑے نہ ہو کیونکہ یہ طاقت والی چیزیں ہیں یہ تھوڑی دیر حضم ہوتی ہیں تو ان کے لیے جتنا یہ باریک آپ کریں گے اتنا زیادہ یہ کام اپنا دکھائے گی اب یہ دونوں چیزیں پچیس پچیس گرام آپ نے باریک سفوف اس کا بنا لینا ہے اس کے بعد ایک طولہ کشتہ فولاد یعنی دس گرام دس گرام آپ نے کشتہ ابرک سیاہ اس میں ڈالنا ہے اب چاروں چیزوں کو مکس کر لیں آپ اس میں اب اس کی خوراک جو ہے وہ صرف ایک گرام صبح ایک گرام آپ نے لینی ہے اور رات کو ایک گرام لینی ہے تو ابھی یہ آپ کی دوائی تیار ہوئی ابھی اس کا ایک اور فائدہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جو بہت ہی زبردست قسم کا اس کا فائدہ ہے اکثر مرد حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں لذت کی کمی ہو گئی ہے لذت نہیں آ رہی تو یا جیسے ان کا جو ہر جو نکلتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گرم ہو اور ہیٹ والا ہو تو یہ دو ایسے مرض ہیں جن کے لیے کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے ان کا پراپر علاج نہیں ملتا تو اسی ایک ہی نسکے میں آپ کا یہ سارا مسئلہ جو حال ہوگا اسپیشل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے جو مردانہ جوہر یا منی یا مادہ منویہ یہ بہت تیزی سے بڑھاتا ہے اور جن حضرات کے مسانے کی گرمی کی وجہ سے امساق کی کمی ہے اس کے لیے بھی یہ زبردست قسم کا کام کرتا ہے تو پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں آپ کے لیے کہ یہ دو چیزیں کشتہ جو ہیں یہ دونوں اس نسکے کی جان ہیں اگر یہ اچھے ہیں تو آپ بے فکر یہ نسکہ استعمال کریں اور اس کا وزن ایک گرام ہے ایک گرام یہ دوائی پانچ سو ایم جی کا جو بزار میں کیپسول آتا ہے اس میں آپ بھر لیں اس میں بالکل فکس ایک گرام آتا ہے تو کیپسول بھر کے آپ رکھ لیں روزانہ تازہ دودھ سے صبح اور رات کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ اس کا ملے گا تو ناظرین کرم یہ نسکہ آپ آزما کے ہمیں اپنی رائے سے آگا کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمیٹس کریں لائک کریں تو آج کل کے دور کے حساب سے بھی ہم بھی آپ کا خیال رکھتے ہیں کہ ایسا نسکہ جو تھوڑے سے روپیوں میں تھوڑی سی رقم خرچ کرنے میں آپ کا بن جائے اور کام وہ کرے جو بڑے بڑے نسکے بھی نہ کر سکیں تو دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ڈیر آئیکن پہ کلک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں تھانکیو خدا حافظ آنے والی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ